ہمارچل کانگریس کے اتحاس میں ہالی لوج وہ ایک ایسی طاقت تھی جب سرکاروں کی ستہ چلتی تھی کانگریس کی ستہ چلتی تھی تو ہالی لوج کا نام اس میں سب سے بڑا آتا تھا یہ ہالی لوج پور مکہ منتری ویر بھرد سنگھ کے دہاند کے بعد ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ طاقت کمجور ہوگی لیکن آج یہ پھر رونسار ہے آج یہ پھر طاقتور بن کر دکھائی دے رہا ہے اور وجہ ہے پرتیبہ سنگھ کو کانگریس سالہ کمان سونیاں گاندھی نے ادھیاکش بنایا ہے ادھیاکش بننے کے بعد وہ خبریں ابھی تک کے ساتھ ہیں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ادھیاکش آپ کو بنایا گیا ہے ایک بڑی نئی جمعہ واری آپ کو دھنیواز جی دھنیواز میں آپ کے مادھیم سے شریمتی سونیاں گاندھی جی ہماری پارٹی کے ادھیاکشا راہول گاندھی جی پریانکا گاندھی جی سبی کا آبھار ویکٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ہم لوگ سبی کو اکترت کر کے اس چناو کا سامنا کریں کانگریس کے بھیتر انرنے کی ستھی تھی یہ کانگریس کے کئی لوگوں کا منوبل نیتاؤں کا منوبل کیونکہ ویربھر سنگھ کے ورچسف کی ویراست کی لڑائی کو اب آگے بڑھا کر ایک نئے چہرے کے اوپر کانگریس دیکھنا چاہتی تھی نئی پیڑی دیکھنا چاہتی تھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو کافی دیر بعد لیا گیا ہے اس میں ذمہ واری آپ کے لیے بڑی ہے یا چنوٹی آپ کے لیے بڑی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جمع واری بھی ہے اور چنوٹی بھی ہے کیونکہ کانگریس ایک بہت بڑا پریوار ہے بہت بڑا پریوار ہے جو مانی عویر بھردہ سنگھ جی نے اپنے ساٹھ سال کی جیون میں اس پریوار کو سنجویا اس کو سنوارا اور اس کو آگے بڑھایا آپ دیکھتے تھے ہر چناو میں وہ اپنے چناو کشیتر میں کیول ایک دن دے کر اپنا نامنگ کر پتر بھر کر اور چناو کے دورے میں نکل جاتے تھے 68 ہلکوں کا دورہ کرنا رات دن ہم نے ان کو سفر کرتے دیکھا ہے اس چناو کے دوران میں نہ کوئی ویرام تھا نہ کوئی کھانے کا سمیت تھا نہ کوئی وہ گاڑی میں چلتے چلتے ہی اپنا بریکفرسٹ لانچ کر لیتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ایک شن بھی ہمارے پاس لوس کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ سمیت کو مہتوپورن سمجھتے ہوئے انہوں نے 80 ہلکوں میں دورہ کرنا ہر کشیتر میں جانا چاہے وہ بھرمور ہو چاہے وہ پانگی ہو چاہے وہ ہمارا ڈوڑرا کوار کا علاقہ ہے تو ہر کشیتر میں جا کر لوگ ان کو دیکھنا بھی چاہتے تھے سننا بھی چاہتے تھے اور ان سے پیار بھی لوگ بہت کرتے تھے اسی لیے کیونکہ ان کو ان کے اوپر بشواست تھا پرتیبھا سنگھ سے اگر ہم پوچھیں گے تو ان کو کیا لگا یہ جو ہالی لوج کی ویراست کو ایک بڑی طاقت ملی ہے اسے آپ کس طور پر دیکھتے ہیں اور اب ویربت سنگھ آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ سہارا آپ کے ساتھ نہیں ہے جو دیش میں پردیش میں کانگریس کی راجنیتی کو آگے بڑھاتا تھا ان کے بغیر یہ سب کچھ سادھنے کی اور خاص طور پر ایسے کانگریس کے نیتاؤں کو سادھنے کی جس میں بڑے نیتا اس سے پہلے بڑے عودوں پہ رہے ہیں منتری رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ کچھ آپ کے بدلنے والا ہے یا ان کا ساتھ آپ کو آسانی سے ملنے والا ہے ان کا ساتھ تو وشہ ہی ہوگا ویر بھدر سنگھ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ان کے منتری منڈل میں کئی لوگ منتری بھی رہے ویدھائک بھی رہے انہوں نے کام کیا اور بہت نزدیک سے ان کو کام کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ویر بھدر سنگھ جی کام کرتے تھے کس طریقے سے وہ پارٹی کو سنگٹھت کرتے تھے اور جب جب بھی ان کو پارٹی کی جمعباری دی گئی تو ان کا یہ پریاس رہتا تھا کہ میں ہر ورگ کو ساتھ لے کے چلوں ہر ہمارے چاہے وہ نسوائی کے بچے تھے چاہے وہ ہمارے یوت کانگریس تھی محلہ کانگریس تھی سب ہی انٹک تھی سب ہی کو انہوں نے پروتساہن دیا سب ہی کو انہوں نے آگے بڑھنے کا ایک سندیش دیا ٹھیک ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے بینا بہت ہی کٹھن کاریاں ہم کو یہ لگ رہا تھا پچھلا جب میں اپ چناؤ کے سمیں میں بھی میدان میں تھی تو مجھے بہت کم ہی ان کی لگی کیونکہ ویر بھدر سنگھ جی کے بینا چناؤ کرنا ایک اسمبھف سا کاریاں لگتا تھا کیونکہ ہر ویقت یہ سننا چاہتا تھا کہ ویر بھدر سنگھ جی نے جو کام کیے ہیں وہ کاموں کو آگے ہم نے بڑھانا ہے تو آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس جمعواری کو کیوں دیا گیا پرتویہ سنگھ کوئی بڑی بھاری ہستی نہیں ہے کیول ان کی پتنی نہیں ہے پر ایک جو ویر بھدر سنگھ جی نے کام کیا ہے جو بشواس ان کے نام پر لوگ کرتے ہیں آج ہماشل پردیش کے کونے کونے سے مجھے فون آئے ابھی میں یہ دورہ جو میں ماتا کے درشن کرنے گئی جانے اور آنے میں میرا سارا سمیں لوگوں سے کا دھنیواد کرنے ہی میں لگا اور لوگوں نے یہ کہا کہ ویر بھدر سنگھ جی کا نام آج ہم جس خوشی سے جس اتساس لیتے تھے ہم مایوس ہو گئے تھے ان کے جانے کے بعد پر آج لگتا ہے ہمیں کہ ان کی ویراست وہ جو چھوڑ کے گئے ہیں چاہے وہ آپ ہیں چاہے آپ کا پتر ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے لوگوں کی سیوا کریں اسی طرح سے جو لوگوں کی آشہ ہیں اس پر کھرا ہوتر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ویر بھدر جی شروعات کرتے تھے بھیما کالی آپ کے کل دیوی ہیں آپ نے شروعات وہاں سے کی لیکن اس شروعات کے ساتھ اگر ہم ہم ہمارچل پردیش کی راجنیتی کے اندر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ستہ میں کوئی سرکار ہوتی ہے تو مکھے منتری محتوپون ہوتا ہے ستہ میں نہیں رہتے تو ادھیاکش بڑا ہوتا ہے اور ادھیاکش کو مانا جاتا ہے وہ مکھے منتری کا چہرہ بنتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سنکیت پارٹی دینا چاہتی ہے آپ کو لگتا ہے مکھے منتری کے چہرے کا ویراثت کو آگے بڑھانے کا ایک سنکیت اس سے مل سکتا ہے یا کس طرح کی آگے کی رن نیتی جو ہے کانگریس کی بنیں گی پرتیبہ سنگھ کی بنیں گی نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں اور ہم بھی اس بات سے بھلی بھانتی پریچت ہے کہ جب بھی ویربادل سنگھ جی نے پارٹی کو ستہ میں لیا تو فیصلہ تو ہائی کمانڈ ہی کرتی ہے کہ کس کو مکھے منتری کا چہرہ بنائیں گے تو یہ کام ہائی کمانڈ کا ہے یہ ہائی کمانڈ نے جب ہم ستہ میں آئیں گے اس الیکشن کو جیتیں گے تو ہائی کمانڈ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون اس پردیش کا نیتر دکر ادھیاکش بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے ایسے سوپن دیکھ رہی ہوں نہ مجھے تو یہ پرد کے لیے بھی کوئی دوڑ میں نہیں تھی نہ میں نے مانگا اوشیہ میں سنین گانڈ جی سے بھی ملی اوروں سے بھی ملی میں نے کہا جی بہت کم ٹائم رہ گیا آپ جلدی فیصلہ کریں جس کو بھی آپ نے بنانا ہے یہ فیصلہ جلدی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا پہاڑی کشتر ہے سارے میں گھومنا ہے ہم نے سارے میں جانا ہے تو اس میں دیر ہو رہی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے جمعواری دیں نہ ہی میں اس ریس میں تھی ہمارے سینئر لیڈرز تھے میں نے تو بار بار جو ہمارے پرباری تھے ان کو بھی بولا کہ آپ ان کو دو جمعواری ہم سب مل کر کام کریں گے وہ بلکل صحیح ہے کہ ویربھت سنگھ کے اپنے نام کی طاقت اور سب کو اکٹھا کر کر چلنے کی جو دوویدہ آلہ کمان کے سامنے بنی تھی وہ آپ کے پریوار پہ آپ کے نام کے اوپر آئی لیکن پرتیبہ جی سے میں ایک چیز جانا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑی لڑائی کس کے ساتھ ہے آپ کی لڑائی سطح میں بیٹھی بھاجپا کے ساتھ زیادہ بڑی ہے یا اس کانگریس کے ساتھ ہے جہاں پر چہروں کے بیتر ویراست کو لینا مکہ منتری کی دوڑ میں شامل ہونا ان نیتاؤں کے چہروں کے ساتھ ہے جو اس لڑائی کو لڑنا چاہتے تھے سڑک پر بھی وہ لڑائی دکھائی دیتی تھی تو بھاجپا آپ کے لیے بڑی چناتی ہے یہ کانگریس کے یہ چہرے جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑی چناتی ہے نہیں نہیں یہ بات میں نہیں میں سہمت ہوں آپ کی بات سے کانگریس میں کوئی ایسی بات ہے ہم سب ایک جھوٹ ہو کر میرے کو ہمارے سینئر لیڈرز جیسے چندر کمار جی ہے شانڈل جی ہے مکیش جی ہے آشا جی ہیں سب ہی سے میری بارتہ ہوئی اور سب ہی نے مجھے آشوا سن دیا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر کام کریں گے اور پارٹی کو دوبارہ ستہ میں لائیں گے تو یہ کوئی ایسا وشے نہیں ہے اور جہاں تک بھاجپا کی بات ہے بھاجپا ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس کا سامنا ہم اس چناو میں کریں گے آپ کو میں زیادہ محتوہ نہیں دیتی اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بڑا بھاری چیلنج ہے آپ کا اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی سے ہی ہمارا مقابلہ ہے اب میں کیوں اس کو بہت محتوہ پورا نہیں سمجھتی کیونکہ بی جی پی نے کیا کام کیا ہے کس چیز کے لیے بی جی پی کو لوگ ووٹ دیں گے بی جی پی کے پاس بڑا چہرہ ہے موڈی کا بی جی پی کے پاس بڑا چہرہ کیندر کے اندر بٹھائے ہوئے نڈہ ہے انوراک تھاکور ہے بی جی پی کہہ رہی ہے سنگٹھن کی طاقت ہمارے پاس بہت بڑی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کے پاس سنگٹھن اب جا کر کہیں راستے پر شکل اکتیار کرتا دکھائی دیتا ہے کیا کانگریس سبھی طاقتوں کا دھن بل طاقت ستہ ان سب کا سامنا کر پائے یہ بات ٹھیک ہے بی جی پی کے پاس بڑے بڑے نیتہ ہیں چاہے موڈی جی کی بات کریں چاہے نرڈا جی کی بات کریں انوراک تھاکور جی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو لے کر چناؤ کے میدان میں اوشے اتریں گے اور وہ چناؤتی ہمارے سامنے ہے پر جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ دھراتل کی بات ہے زمین کی بات ہے لوگ ان چہروں سے نہیں خوش ہوں گے ان چہروں کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیں گے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کیا 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 انہوں نے بے روزگاری دور کی کیا انہوں نے مہنگائی کم کی کیا انہوں نے ہمارے کشیتر میں کوئی وکاس کے کام کیے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کام چاہے وہ ایمز کی بڑا بھاری کام نہیں ہوا انہوں نے کر دی گریبوں کی چنتہ کہتے ہیں مکھے منتری جہرام تھاکور کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا کام کیا تو گریبوں کے قریب پہنچے سہولیت دینے کا کام کیا ہم کیا یوزنائے بنائی یوزنائے بنائی جن یوزنائوں کا نام کانگریس آج کے وقت میں بھی نہیں لے سکتی آپ کو لگتا ہے ان چیزوں کا فرق ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ جائے وہ منریگا کی بات لیں پردھان منتری سڑک یوزنائے کی بات لیں یہ کارکرم تو پہلے سے چل رہے تھے جب یوپے کی سرکار تھے انہیں نے یہ کام شروع کیے تھے اب چاہے آپ اس کا نام بدل دو یا چاہے اور کر دو چاہے میڈیکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکیم انہوں نے لائی ہے ایسی بات نہیں ہے کانگریس نے بھی بہت ہی کام کیا اب آپ شملہ کی بات لیں اگر ہم شملہ میں یہ جو ہمارا اندرہ گاندی میڈیکل ہاؤسپیٹل تھا اس کے ساتھ کتنا بڑا سٹرکچر ہماری کانگریس سرکار نے اس لیے کیا کہ بہت مریض یہاں پر آتے ہیں ان کو سویدہ کے لیے یہ سب کام ہوئے ہیں اسی طرح سے ہمارا یہاں پر ایک جو کیا کشیطر ہے سوپر سپیشلی چمیانہ میں ایک بہت بڑا ہاؤسپیٹل جو کانگریس کے سرکار کی دین ہے یہ ساری فسلٹیز کانگریس کی دوارہ دی گئی اب یہ لوگ بھی بہت بڑھ چڑ کے بات کر رہے ہیں پر لوگ جانتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کونسی پارٹی کام کرتے ہیں میڈم دو چھوٹے سوال ایک سوال یہ کہ عام آدمی پارٹیز سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے کانگریس کے نیتہ نیراشہ کے روپ میں عام آدمی پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں کچھ باتیں یہ کہی جا رہی تھی بھاجپا کہہ رہی تھی کہ ہمارے بھی سمپرک میں ہیں کانگریس کے نیتہ آپ کو لگتا ہے اس فیصلے کے بعد کچھ لوگ چھٹکیں گے یا ساری ناراجگی دور ہونے کے بعد کانگریس ایک ہو کانگریس ایک جوٹ ہو کر چلے گی کوئی چھٹک کے نہ بھیج پے میں جائے گا نہ آپ میں جائے گا ہالی لوج کو یہ جو طاقت ملی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کانگریس کے سطح میں آنے کا راستہ بھی اس ہالی لوج کی طاقت کے ساتھ اور سب کے ساموہک نیتریت کے ساتھ مل کر چلنے سے بلکل ہم سب ایک جوٹ ہو کر کام کریں گے اور دوبارہ پارٹی کو سطح میں لائیں گے یہ تھی ہمارے ساتھ کانگریس ادھیاکش پرتیبہ سنگھ صاف ان کا کہنا ہے کہ ساموہک نیتریت میں یہ چناب لڑا جائے گا اور ہالی لوج کو ملی یہ طاقت کانگریس کے سطح واپسی کی ایک نئی سیڈی بنے گی لیکن کانگریس کے جتنے بھی ورش نیتہ ہیں ان کے سامنجسے کو بنا کر پرتیبہ سنگھ آگے بڑھنا چاہتی ہیں سطح میں لٹانا چاہتی ہیں کانگریس کو آلہ کمان نے جو وشواس ان کے اوپر دیا ہے وہ چاہتی ہیں اس وشواس کو وہ بنا کر سطح واپسی کریں کیامرمن سبحاش کے ساتھ ارون انیال خبریں ابھی تک شمدہ